بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میرا ایک سبسکرائبر ہیں بیٹیاں ہماری بچاری بہت پریشان تھی مجھے ٹائم بھی نہیں مل رہا تھا کیونکہ میری اپنی مصروفیات بہت زیادہ ہیں یہاں پر میں اپنا گھر شفٹ کر رہا ہوں تو سامان لانے لے جانے میں یہ وہ بہت مجھے کام ہے دکان کا کام ہے تو اس وجہ سے اس سے تو میری معذرت ہے کہ میں اس کو ریپلائی نہیں کر پا رہا ہوں تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ بھئی جو پیٹی کوٹ کی وائر ہے نیچے سے وہ کیسے لگے گی میں ابھی آپ لوگوں کو وہی بتاتا ہوں کہ وہ وائر کیسے لگے گی یہ میں نے لیا ہوا ہے یہ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ وائر ہے میری تو بازار سے جب آپ لوگ وائر خریدیں تو اس میں سے ایک اتنا پائپ کا ٹکڑا جس میں وائر بالکل برابر آ جائے بالکل برابر آ جائے ایسے وہ آپ نے ضرور خرید لینا ہے یہ دیکھیں یہ وائر ہے یہ میں آپ کو ابھی دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ پائپ ہے یہ پائپ کا ٹکڑا ہے یہ ایسے یہ دیکھیں یہ پائپ کا ٹکڑا ہے دو انچ تین انچ چار انچ جتنا آپ کریں نیچے سے نیفہ بنا کر نیچے سے نیفہ ہوتا ہے نا ایسے ایک انچ کا وہ بنا کر تو یہ وائر اس میں ڈال کے ایک جگہ سے جہاں سے آپ اس کو کھلا رکھیں گے دونوں اس کے جو ہیں وہ نکال کر تو اس کو یہ ایک سائٹ سے یہ ڈال لیں ایک سائٹ سے یہ والا پائپ ڈال لیں اور دوسری سائٹ سے یہ والا ڈال لیں یہ آگیا ہے پھر اس کو آپ ہاتھ سے بند کر دیں چاہے سلائی سے بند کر دیں وہ آپ کی مرضی ہے اتنی سی بات ہے بات انشاءاللہ نئے نئی ویڈیوز جو ہیں میرے نئے چینل پر اس چینل پر بھی ملیں گی اور میں نئے چینل بھی شروع کر رہا ہوں ادھر بھی آپ لوگ ضرور جانا انکل کلیم کے نام سے ہوگا انشاءاللہ اللہ حافظ